آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ خستہ ہاف کچوری اسے بنانا بہت ہی آسان ہے انتہائی ٹیسٹی اور یہ آپ کی افتار کو چار چان لگانے والی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر میدہ لینا ہے تقریباً ڈیڑ کپ میں نے میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور ڈیڑ ٹی سپون آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے گھی اچھے سے آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور مٹھی کے اندر آپ نے بند کر کے دیکھ لینا ہے اگر وہ بائنڈ ہو رہا ہے تو آپ کی ڈو پرفیکٹ بنے گی ادروائز آپ نے گھی تھوڑا سا اور ایڈ کر لینا ہے جب تک کہ یہ مٹھی میں بائنڈ نہ ہونا شروع ہو جائے اور اپنے نیم گھرم پانی کے ساتھ اسے اچھے سے گوند لینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جب ڈو کو آپ اچھے سے گوند لو تو پھر آپ نے اس کے اوپر آئل گریز کرنا ہے اور اسے کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گینٹے کے لیے آدھے گینٹے کے بعد آپ نے ڈو کو اٹھانا ہے اور اس کو چار ایکول پائٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے چار ہی اس کے بنیں گے بول چھوٹے چھوٹے اور پھر آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سے آپ نے بیل لینا ہے چاروں کو آپ نے اچھے سے اسی طرح بیلنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک لینا ہے بول چھوٹا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے کورن فلور ایک ٹیبل سپون بار کے میں نے لیا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے بیٹ کیا ہوا گھی اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور تک سا ایک پیسٹ ریڈی کر لینا ہے پھر جو ہم نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل کے رکھی تھی اس کے اوپر یہ جو ہم نے سلری ریڈی کی ہے مکسر اسے آپ نے اچھے سے لگانا ہے اوپر آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور ساری آپ نے اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھتے جانا ہے مکسر لگاتے جانا ہے اور ڈسٹ کرنا ہے میدہ اور اسے اچھے سے آپ نے بڑا سا بیل لینا ہے ایک روٹی اور اس کے اوپر آپ نے پھر سے وہ سلری لگانی ہے اور میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور رول کر لینا ہے اس کو پانچ ایکول پارٹس میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جس طرح سے آپ نورملی روٹی بیلتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے بیل لینا ہے بہت زیادہ بڑینی آپ نے کرنی ہے ادروائز وہ آپ کی جو ہے لیئرز ٹوٹیں گی اور آپ کا جو مکسر ہے وہ باہر نکلے گا ایک پین کے اندر آپ نے اوئیڈ ڈالنا ہے اور اونینڈ ڈال کے اسے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے بون لینا ہے لسن اور ادرو کا پیسٹ ڈالنا ہے اسے بھی آپ نے بوننا ہے دو منٹ کے لیے اور چکن کا کیمہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پانچ منٹ کے لیے آپ نے اسے کوک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے گرین چلی کا پیسٹ مرچ، دنیا پاوڈر، نمک اور حلدی آپ نے ڈال لی ہے جیرہ پاوڈر بھی آپ نے ڈال دینا ہے سپائسز آپ نے اپنے حساب سے ڈال دینا ہے پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہم دودھ ڈالیں گے اور میدہ ڈالیں گے میدہ اور جو دودھ ہم نے ڈالا ہے نا اس سے اچھی بائنڈنگ ہوگی جو مکسچر ہے ادھر ادھر بھاگے گا نہیں پھر آپ نے بیل کی رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی روٹیاں اس کے اوپر آپ نے مکسر رکھنا ہے درمیان میں پانی لگانا ہے تھوڑا تھوڑا سائیڈ پہ اور اس طرح سے آپ نے ڈیزائننگ بنا لینا ہے پریس کرتے ہوئے اگر آپ نہ بھی بنانا چاہو تو آپ نہ بنانا دیکھنے میں یہ پیاری لگتی ہیں اس لئے بنا دی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اس سے یہ بہت زیادہ خوبصورہ لگتی ہے پھر آپ نے پین کے اندر آل گرم کر لینا ہے اور اسے آپ نے فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے براؤن ہونے تک آج آپ نے میڈیم رکھنی ہے ہائی فلیم پہ آپ نے کوک نہیں کرنا ہے ادھر وائز یہ باہر سے پھر جال جائیں گی اور اندر والی جو لیئرز ہیں وہ اس کے کوک نہیں ہوں گی اور آپ کی مزیدار سی ہاف کچوری ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمینٹ سیشن میں مزیدار لکھتے جانا موسیقی